اگر میں آپ سے کہوں کہ ہر انسان کے دماغ میں ایک چپ ہے جو آپ کے دماغ میں سے سوچ کا سارا ڈیٹا کسی کو ٹراسٹر کر رہی ہے تو آپ میں سے شاید کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ آپ کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب فیس بک انسٹا وہاں پہ کسی اینڈ یا ویڈیو کی شیپن نظر آنے لگتا ہے تو شاید کافی لوگ میری اس بات سے اگری کریں گے آج کل بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ ان کو سوشل میڈیا پہ اور ڈیفرنٹ ویڈیوز میں نظر آنے لگتا ہے جیسے ان کی سوچ ہی ان کو ریکمنٹ کی جا رہی ہو بلکل اسی طرح جیسے سرچ انجنز آپ کا ڈیٹا کسی کمپنی کو ٹراسٹر کرتے ہیں اور آپ کو اسی کے مطابق ایڈز شو ہو رہے لگتے ہیں کم سے کم میری سراؤننگ میں میں نے جس سے بھی یہ بات پوچھی کہ جو وہ سوچتے ہیں کیا ان کو وہ شو ہو رہا ہے ان سوشل میڈیا پیٹ فارم پہ تو میری بات سے کافی لوگوں نے اگری کیا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے میبی یہ ہم سب کا گمال ہو کیونکہ انسان نظر نہ آنے والی فکشنل چیزوں سے کچھ زیادہ ہی اٹیکٹ ہوتا ہے اور نہ ہی میں آپ سب سے یہ کہنے والا ہوں کہ ہم سب کے دماغ میں کوئی کمپیٹر چپ انسٹرال کر دی گئی ہے جو ہمارے برین سے ساری کی ساری سوچ اور ڈیٹا کلیک کر کے کسی ڈیٹا کلیک کرنے والی کمپنی کو پہنچا رہی ہے کیونکہ ان سب باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی ایز ایک ایوریج سیویلین ہم ان باتوں کا کوئی ثبوت اکٹھا کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے کہ ہمارے برین میں کوئی ایسی کمپیٹر چپ انسٹرال کر دی جائیں جو ہی سارا سارا ڈیٹا کسی کمپیٹر کو یا کسی ڈیٹا کلیک کرنے والی کمپنی کو ٹرانسپر کر دی جائیں تو یہ دعویٰ کرنا تو فضول ہے کہ ہمارے برین میں کوئی کمپیٹر چپ انسٹرال کی گئی ہے لیکن میں آپ کے سامنے کچھ ایسے فیپس اور کچھ ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجیز رکھوں گا جن کے بارے میں ثبوت بھی ہیں اور بہت سی کمپنیوں نے کلیم بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز بنا لی ہیں اور اسی طرح کی بہت سی ٹیکنالوجیز پہ فیوچر میں کام ہونے والا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایٹم کی جیسا کہ ہم سب نے اپنے بچپن سے ہی پڑھ رکھا ہے ایک ایٹم کو دیکھنا تقریباً ناممکن ہے وہ بھی ایک عام انسانی آنکھ سے کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو ایک عام انسانی آنکھ سے تو آپ اس کو دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تو جس چیز کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس ایٹم جیسی چھوٹی چیز کو موف کرنا اور یوز کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے لیکن آپ یہاں غلط سوچ رہے ہیں یہ ویڈیو آئی بی ایم کمپنی نے خود یوٹیوب پر ڈالی وہ بھی گیارہ سال پہلے اس کو بہت سے لوگوں نے دیکھا لیکن بہت کم لوگ اس کو سمجھ پائے اس کا ٹائٹل ہے اپ بوئی اینڈ ہیز ایٹم دہ ورڈ سمالسٹ مووی اس ویڈیو میں ایک ایٹم کو ہنڈرڈ ملین ٹائمز کسی میکروسکوپ سے مینگنیفائی کر کے دکھایا گیا ہے کہ ایک ایٹم دکھائی کیسا دیتا ہے اور نہ صرف ایٹم کو ویجولائز کیا بلکہ اسے آئی بی ایم ریسرچ چینٹر میں موو بھی کروایا گیا اور آئی بی ایم کمپنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ اس لیے کیا کہ ڈیٹا سٹور کرنے کی لیمٹس کو ایکسپرور کیا جا سکے اس ویڈیو میں ایٹمز کو فریم بائی فریم موو کروا کے ریکارڈ کیا گیا ہے بلکہ ڈیفرنٹ ایٹمز کو جوڑ کے ایک لڑکا بنایا گیا اور اس کو ڈانس بھی کروایا گیا ان ایٹمز کو بار بار موو کروا کے ایک لڑکے کی شیپے بنایا گیا اور اس کی پکچرز لی گئی اور فریم بائی فریم جوڑ کے ایک پوری مووی دیار کر دی گئی موویز کیمراز اور فریم پر سیکنڈ جو لوگ بھی ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ بلکل اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ اس مووی کو فریم بائی فریم کیسے بنایا گیا ہوگا اور اسے ورڈ سمالیس مووی کیوں کہتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا لیکن سوچ کر دیکھیں آج سے گیارہ سال پہلے یہ مووی ایٹمز کو ویڈیولائز کر کے ان کو مایکروسکوپ سے ہنڈرڈ میلین ٹائمز مینیفائی کر کے بنائی گئی اور ان کو موو بھی کروایا گیا وہ بھی گیارہ سال پہلے اس مووی کا ریفرنس میں نے کیوں دیا اور برین میں اسٹال کی جانے والی چپ سے اس کا کیا تعلق ہے یہ آگے جا کے آپ کو ویڈیو میں پتا چل جائے گا اب آج ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ کوئی بھی مایکرو چپ کوئی بھی کمپیٹر چپ جو برین کی پالوں سے بھی زیادہ باری نالیوں میں اسٹال کرنی ہو وہ آخر سائز میں کتنی چھوٹی ہوگی سوری بٹا اب اس کو ایمیجن کرنے کی بھی تکلیف نہ کریں کیونکہ جو چپ آپ میں ایمیجن کریں گے وہ ایکچیل برین والی چپ سے کافی زیادہ بڑی ہوگی کیونکہ اگر ایسی کسی مایکرو چپ یا کمپیٹر چپ کو برین میں اسٹال کرنا ہی ہے تو وہ اتنی چھوٹی ہوگی سائز میں کہ اس کو ایک عام انسان آگ سے نہیں دیکھ پائے گا اور یہی سوچ مجھے لے آئی گونگل کے سرچ ٹیپ میں اور جب میں نے سرچ کیا کہ ورڈ سمالیس چپ کا سائز کیا ہے تو رزلٹ بہت زیادہ شاکنگ تھا کیونکہ دنیا کی سب سے چھوٹی مایکرو چپ یا کمپیٹر چپ کا سائز صرف 2 نینومیٹر ہے لیکن یہ 2 نینومیٹر اگر آپ کو سننے میں اور سوچنے میں زیادہ چھوٹا نہیں لگ رہا تو اس ڈسکرپشن کو آگے پڑھیں آئی بی ایم کی اس 2 نینومیٹر چپ میں 50 بلیئر ٹرانزیسٹرز اسٹال ہیں اور ایک ٹرانزیسٹر 5 ایٹمز جتنا ہے اور اب یاد کریں ایٹم کو موف کروانے والی آئی بی ایم کی وہ ویڈیو اب بوئی ہینڈ ہیز ایٹم جو کپلی ایک ایٹم کو موف کروا سکتی ہے وہ 5 ایٹمز جتنا بڑا ایک ٹرانزیسٹر کیوں نہیں بنا سکتی اور اس طرح کے 50 بلیئر ٹرانزیسٹرز 2 نینومیٹر کی چپ میں کیوں نہیں اسٹال کر سکتی اور اگر آپ کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہوئے کہ یہ چپ کتنی چھوٹی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ایک نورول دی ای نی 2.5 نینومیٹر جتنا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ چپ 2 نینومیٹر چھوٹی ہے یعنی کہ ایک نورول دی ای نی سٹینڈ سے 0.5 نینومیٹر چھوٹی ہے ایک اور ریفرنس کے لیے کسی ایسی چیز سے اس کا کمپیریزن کر لیتے ہیں جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے تو اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بات کریں جس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے تو آپ کے گھروں میں مجود ایک چھوٹی سی چینٹی اگر آپ اس کو میر کریں تو یہ 300 سے لے کر 500 ملین نینومیٹر جتنی ہے ایک ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں اور اگر یہ چینٹی 300 ملین نینومیٹر چھوٹی ہے تو ایمیجن کر لیں کہ 2 نینومیٹر جتنی چھوٹی چپ سائز میں کتنی ہوگی تو یہ تھی دنیا کی سب سے چھوٹی مایکرو چپ جو صرف 2 نینومیٹر جتنی ہے جو ایک دی این اے سے بھی چھوٹی ہے اور اس میں 50 بلیر ٹانزسٹرز ہے اور ایک ٹانزسٹر 5 ایٹمز جتنا ہے اور اگر برین میں اسٹال کرنے کے لیے کوئی مایکرو چپ چاہیے ہوگی تو شاید وہ اتنے ہی سائز کی ہوگی لیکن اس کو ہر انسان کے برین میں پہنچانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کے برین میں کوئی ایسی مایکرو چپ اسٹال ہے یا نہیں اور اگر ہے تو یہ وہاں تک پہنچی کیسے بائی دعوی آپ کو ایک بہتر سے یاد کروا دوں کہ یہ چپ آئی بی ایم کمپنی کی ہے اور مایکرو سوفٹ انیس سو سی سے لے کر آج تک آئی بی ایم کو اپریٹنگ سسٹم بناکت دیتا رہا ہے اور یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ مایکرو سوفٹ بل گیٹس کا ہے اس نے کوئیٹ کی ویکسین سے لے کر ڈیفرنٹ فارما کمپنیز میں انویسٹ کر رکھا ہے اور کوئیٹ ویکسین بنانے میں دنیا کی بہت ہی حلق کی تھی باقی ہمیں کمیٹس میں دو باتوں کا جواب ضرور دے کہ آپ نے کوئیٹ میں کونسی ویکسین لگوائی تھی کیا اس ویکسین کو بنانے میں بل گیٹس کا کوئی ہاتھ تھا اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کو بھی لگتا ہے جو آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں ایڈز اور ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر نظر آنے لگتی ہیں اور آپ کے جو دوست اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ ان کو ڈیفرنٹ ایڈز میں نظر آ رہا ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اگر اس ویڈیو نے آپ کی انفرمیشن میں تھوڑا سا بھی اضافہ کی ہے تو اپنا انگوٹھا ہلا کے سبسکرائب کرنے کی تکلیف کر لیں کیونکہ آپ کے سوچتے ہیں شاید آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایڈ تو انتر آئے گا لیکن یہ چینل نہیں سبسکرائب ہوگا اس کے لیے آپ کو یہ انگوٹھا ہلا رہا ہی پڑے گا اور یہ ویڈیو لازمی چیک کرنا جس میں میں نے بی سی آئیز برین کمپیوٹر انٹر فیس کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے برین سے کمپیوٹر کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے تو چیک دس ویڈیو